اسلام علیکم امید ہے سب تھیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہریت سے رکھیں خوش باش رکھیں اور یہی کہہ سکتے ہیں یہی دعا کر سکتے ہیں اچھ 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 بہت چھوٹی سے بات کروں گی مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے اور جیسے آپ تب کو پتا ہے کہ جنہوارہ میں سکسٹین اگز کو جائمائی روٹ میں فیصلہ بات میں جائمائی روٹ کے پاس ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک نون مسلم نے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیی تھی تو جنس کی قرآن پاک کا بھی ایک طرح سے مزاق بڑھایا گیا اور کون ہے کون نہیں ہے تو مجھے پوری بات کا پتہ نہیں تھا کیونکہ شوشل میڈیا میں آپ کو کبھی بھی پوری بات کا پتہ نہیں چلتا بیسکلی جتنا مجھے نالجھ تھا میں اس قارڈنگ آپ کو سے بات کرنا کرنے لگی تو شکر میں پیٹھے ہوئی تھی ٹک ٹکس اوپن کر رہی ہوں تو وہ ویڈیو سارے ہیں انسٹاگرام اوپن کر رہی ہوں اسی یوٹیوب اوپن کر رہی ہوں تو میں جب میں سے سامنے وہ چیز آئی مجھے وہ چیز دیکھ کر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نون مسلم کے سائٹ ہوں جس نے ہماری قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر حرد دیکھی یا قرآن پاک کی کچھ بھی کیا اس نے تو فرسٹ و آل وہ نون مسلم تھا میں اس کی سائٹ نہیں لے رہی میں ایک مسلمان ہوتے گناتے ہیں ایک ویڈیو منا رہی ہوں کہ کیا ہمارا اسلام یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بڑا کرے تو آپ اس کے ساتھ دھونہ بڑا کرے میں آپ کو چھوٹی سی پیارے سے حدیث شیئر کرتی ہوں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر جو تمہارے شخص کوئی بڑا کرے تو تمہارا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم اس کے ساتھ بڑا کرو اور اُس جیسے بن جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ معاف کر دیا کرتے ہیں چھوٹا سا واقعہ آپ سب کو بہت اچھے زلطہ ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزر رہے تھے مدینہ مربا کی تو ایک بری خوابتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھوڑا پھینکتی تھی وہ ایک دن کرتی تھی دو دن کرتی تھی مسلسل کرتی جا رہی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوابتین کو اس عورت کو نظر انداز کر کے اپنے کام کے طرف روانہ ہو جاتے تھے کچھ دن تک پتا چلا وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھوڑا نہیں پھینکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ جاننے کی کوشش کی وہاں کے محلے سے تو وہاں کے محلے نے بتائی وہ عورت سکت بیمار ہے آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس کے گھر ترشیف لے گئے اور وہاں پہ اس کی پتہ کرنے لگے کہ آپ خیریت سے ہیں یعنی کہ حال چل پوچھنے لگے وہ عورت حراند ہوئی کہ جس شخص پہ میں نے اتنے برسوں سے گھوڑا پھینکا آج وہ شخص میرے گھر میں آیا ہے جو جب اس عورت کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پہ تم نے گھوڑا پھینکا اور آج ان کا ورد دیکھو کہ یہ تمہارے پاس چل کر خود اور تمہارا پتہ لینے آئے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عورت کو معاف کر دیا اور اس عورت نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ دی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں ایک ہی پیغام پہ دیا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو یا اس کے جو بھی ہے اس کے حوالے اللہ تعالیٰ کو کر دو تاکہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے دیکھئے ایک انسان کی سزا آپ سارے جہاں کو نہیں دے سکتے ایک انسان کا گلتی کی سزا آپ اگر ساروں کو دینے لگ جائیں تو ساروں کا کیا قصور تھا میں یہ بات نہیں کرتی ویڈیوز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نے گھر گس کے گھروں میں آگ لگائی ہے کیا اس گھر میں ماں بہنیں نہیں تھی کیا اس گھر میں ننے بچے نہیں تھے ماں پہ ایک علان ہوتا ہے اس کے بعد آپ سب کٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے سولہ اگست کو ہمارے چودہ اگست کے بعد ازادی ملی اور یہ کس چیس کی زادی ہے جہاں پہ ہمارا پاکستان دوبارہ کشمیر بن چکا ہے یہاں پہ بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے وہ نون مسلم تھے آپ نے ایک کی سزا آپ نے سب کو دی اس میں کئی گھر مسلمانوں کے تھے جن کی کسی نے سننا تک گوارہ نہیں کیا کہ ہماری سن لو کہ ہم مسلمان ہیں اس میں ہماری کوئی غلطی کچھ لوگ تھے جو نے انہیں گھس کر توڑ پھوڑ کی سمان جلایا اور لوگ ہم آکھ رہے کہ فقر سے ویڈیو بنایا کیا ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کیا ہمارا اسلام یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ خود فیصلہ کریں کہ یہاں کے قانون نہیں ہیں ہمارا کام تھا پولیس میں اپ ڈیٹ کرنا اور اپ ڈیٹ کرنا پولیس خودی ان سے بتا دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عیسائی یا کرسٹن نے کہا تو آپ پوری کرسٹن کو تباہ برباد کر دیں ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا آپ سب مسلمانوں نے یہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ہمارا مرک آزاد ہے بہت حسوس ہوا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہیں مجھے اس چیز کا دکھ ہوا اور مجھے ویڈیو بنانے کا پورا حق ہے کہ میں ایک صحیح بات آپ تک بچھاؤ ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پرارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر کسی کو معاف کر دیا تو کیا ہم اپنے آپ کو معاف نہیں ہیں میں نے بات کی اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات کرنا بنتا ہے اور آئی ہوب آپ سب اندرسٹن کریں جزاک اللہ اور اللہ حافظ سب اندرسٹن کریں